اور امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف جاری مظاہروں میں شدت آ گئی پورٹلینڈ میں ہونے والے احتجاج کے دوران گولیاں چلنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا شہر کنوشا میں ہونے والی ریلی میں سیاہ فام شہریوں کے ساتھ سفید فام افراد نے بھی شرکت کی امریکہ میں نسلی امتیاز اور پولس تشدد کے خلاف جاری مظاہرے پر تشدد ہو گئے پورٹلینڈ میں مظاہرے کرنے والوں اور سرد ٹرمپ کے حامیوں کے درمیان تصادم کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا میکمو پولس کے ہلیکاپٹرز نے علاقے کا گشت بھی کیا ریاست وسکونسن کے شہر کنوشا میں بھی سیاہ فام شہریوں نے مظاہرہ کیا احتجاج میں سیاہ فام افراد نے بھی شرکت کی مظاہرین نے پلیکارز اٹھا رکھے تھے جن پر نسلی تاثب اور پولس تشدد کے خلاف نارے درج تھے پولس احلکار کی گولیوں کا نشانہ بننے والے جیکب بلیک کے والد نے ریلی سے خطاب کیا موسیقی